بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم پاکستان میں ہونے والے ایوارڈ شو پر گفتگو کریں گے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ایوارڈ شو ہوگا ناظرین تھوڑا سا آپ کو پیچھے میں اس کا سیاکو سباک بتا دیتا ہوں تاکہ اپنی بات جو ہے پھر اس ایوارڈ شو کے ساتھ جوڑ سکو تاکہ آپ کو سمجھا سکو کہ میں بیسی گلی کہنا کیا چاہ رہا ہوں حضوری والا خان صاحب نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ عورت کے مختصر لباس کی وجہ سے معاشرے میں اریانی پھیلتی ہے معاشرے میں برائی پھیلتی ہے اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ زنہ بالجبر پر مجبور ہوتے ہیں یعنی خان صاحب نے جو وجوہات بدائی تھی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عورت کا مختصر لباس پیرنا ہے کیونکہ خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا معاشرہ یورپ کا معاشرہ نہیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں کوئی نائٹ کلب نہیں ہے اس میں کوئی اور فہاشی کے اڈے نہیں ہیں تو اس وجہ سے اگر کوئی عورت مختصر لباس پہنے گی تو پھر باقی لوگ جو اس کو دیکھیں گے ان کے جذبات مجروح ہوں گے ان کے جذبات ابریں گے اور وہ اپنے جذبات پر کابو نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے وہ بندہ زنہ بالجبر کا مرتقب ہوتا ہے ناظرین سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے حضور والا ایوارڈ شو پاکستان میں ہر سال ہوتے ہیں اور خصوصاً جو ہم ٹی وی والے ہیں یہ ایوارڈ شو کرتے رہتے ہیں اس کرونا کی وجہ سے میرے خال میں کچھ جز میں گیپ آیا ادرویز پہلے بھی یہ بڑے دھوم دھام سے ہوتے تھے اب بھی ہو رہے ہیں یہ میں بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں اب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اس ایوارڈ شو کی جو ذمہ داری ہے یا جو نالیکی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر جاتی ہے ایسا ہرگس نہیں ہے اس طرح کے ایوارڈ شو پہلے بھی ہوا کرتے تھے اب دیکھیں جو جو دن گزرتے جا رہے ہیں لوگ تھوڑا سا کہہ لیے اوریانی میں کچھ اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اگر شروع میں ان کو کابو کیا جاتا ان سے بات کی جاتی ان کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ ڈنڈا دکھایا جاتا تاکہ ان کو سمجھ آتی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس میں آپ اس طرح کی جو نیم بھرہنہ ہو کر آپ سڑکو پر نیشنل ٹیلیویشن پر نہیں آ سکتی تو پچھلے ادوار میں بھی اس دور میں بھی ان ایوار شو پر کسی کی کوئی نظر نہیں پڑی پیمرہ تو مختلف جو ٹاک شو ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کی مخالفت میں جا رہے ہوتے ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ٹاک شو اس پاکستان طریقہ انصاف پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں ان کی غلط پولیسیوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو غلط پولیسی بنا رہے ہیں اس کا نتیجہ غلط یہ آئے گا پیمرہ کی نظر اس ٹاک شو پر بھی پڑتی ہے اور اس کے ہوسٹ پر بھی پڑتی ہے لیکن جو پیمرہ کی نظر نہیں پڑتی تو وہ اس ایوار شو پر نہیں پڑتی اس ایوار شو میں سیکڑوں ہزاروں لوگ موجود تھے اور اس کے علاوہ یہ نیشنل ٹیلیویشن پر نشر کیا جا رہا تھا یعنی اس کے جو کلپ تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا وہ نیشنل ٹیلیویشن پر آ رہے تھے نیم برہنہ ہو کر عورتیں اس ایوار شو میں آئی اس سے پہلے بھی بلکل ہوا کرتے تھے لیکن یہ والا جو ایوار شو ہوتا یہ پیچھے سب کا ریکارڈ توڑ چکا ہے تو اس میں ہوا ہے ناظرین یہ پاکستان کی خصوصاً ایکٹرس یعنی خواتین حضرات جو ہیں جو ایکٹرس ہیں کسی کے میرے خیال میں کسی کے پورے کپڑے نہیں تھے چند ایک تصاویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حضور والا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں منقض ایوار شو کی یہ چند تصاویر ہیں جو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں جس میں نیم برہنہ ہو کر عورتیں یعنی ایکٹرس حضرات کیا کر رہی ہیں یہ کس قسم کا ڈیزائن ہے اور یہ کس قسم کا ایوار شو ہے یہ آپ قوم کو کیا پیغام دینے سے آ رہے ہو آپ نے پہلے ڈراما دیکھے ہیں آپ نے فلم دیکھی ہوگی مختلف پاکستان میں یعنی مختلف فلموں میں مختلف ڈراموں میں اس قسم کا گندہ رول جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے پہلے بھی اس پر بھی پیمرہ کی کوئی نظر نہیں پڑی یعنی جو سوسر ہے اس کا بھو کے ساتھ افیر ہے اس طرح کے غلط افیر جو کہہ لیجئے کہ اسلام میں جس کا تصور ہی نہیں ہے اس طرح کے غلط افیر دکھا کر ڈراموں میں آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو آپ نے ڈراما بنا کر کون سا تیر مار لیا یعنی پہلے آپ نے فہاشی پھلائی پھر اس فہاشی کے نام پر آپ نے ایوارڈ شو منعقد کیا اور پھر اس ایوارڈ شو میں جو آپ نے فہاشی پھلائی پھر وہ مذہبی طبقے کے لیے خصوصا پاکستان کی باقی عوام کے لیے صرف مذہبی طبقے کے لیے بھی نہیں ہے میں خود کہہ لیجئے کہ جو سیکلر لوگ ہیں جو لیبران لوگ ہیں ان کے مختلف باتوں سے اتفاہ کرتا ہوں لیکن حضور والا اس قسم کے جو ایوارڈ شو ہیں لیکن میرے خیال میں کوئی غیرت مند انسان اس قسم کے ایوارڈ شو کو اپروو نہیں کرے گا جو گندگی پھلائی جا رہی ہے یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے حضور والا میری دست بستہ غزارش ہے پیمرہ سے سیکیورٹی اداروں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ کون لوگ ہیں یعنی اگر دہشتگردی کو روکا جا سکتا ہے یہ دہشتگردی سے بہت زیادہ مرض ہے یہ دہشتگردی سے بہت بڑی مرض ہے سہاشی کے نام پہ جو پھیلائی جا رہی ہے سیکولر کے نام پہ لیبرل کے نام پہ جو پاکستان میں پھیلے جا رہی ہے حضور والا ہم نے پاکستان اس بنیاد پر نہیں لیا تھا کہ ہم ایوارڈ شو ملکت کریں گے اس میں پھر نیم برہنہ عورتوں کو نیشنل ٹیلی ویجن پر نشر کیا جائے گا ہم ٹی وی کا یہ وارڈ شو ہوتا لیکن جو ہم نیوز ہے اس کا جو صبحوں کا پرگرام ہے جو مارننگ شو آئے صبحوں سے آگے میرے خیال میں اس کا نام ہے جو کہ نیم برہنہ حالت میں موجود تھی اور یہ دونوں ہوسٹ یعنی اویس منگل والا اور شفا یوسف زائی سیبہ یہ دونوں ہوسٹ اس ایکٹریس کا انٹرویو کر رہے تھے اور وہ برہ راست ہم نیوز پر نشر کیا جا رہا تھا اے گنجا اللہ تجھے ہدیت دی تجھے شرم نہیں ہے تھی اس چیز کی آپ نیشنل ٹیلی ویجن پر اس قسم کی چیز نشر کر رہے ہو آپ میں کوئی خوف خدا نہیں ہے اوارڈ شو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو اوارڈ شو ہیں اس پر پابندی ہونے چاہیے حکومت پتر کدر سو گئی ہے ایک طرف خان سے بات کرتے ہیں کہ قواتین کے مختصر لباس کی وجہ سے معاشر میں بہیائی پھیلتی ہے زنابیل جبر کے لوگ مرتقب ہوتے ہیں اور دوسری طرف اس قسم کے اوارڈ شو ہوتے ہیں یہ تو اوارڈ شو میں اس کو اوارڈ شو نہیں کہہ سکتا بھلکہ اس کو بہیائی شو کہا جا سکتا ہے لیکن یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ٹک ٹاک کو بہیائی کی وجہ سے بند کیا جا سکتا ہے مختلف اور ویب سائٹس کو بہیائی کی وجہ سے بند کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم ٹی وی پر ہم ٹی وی کی جانب سے جو اوارڈ شو منقید کیا گیا اس پر نوٹس کیوں نہیں لیا جا سکتا اس پر پیمرہ کدھر موجود تھا اس پر قانونی کاروائی کیوں نہیں کی جا سکتی حضور والا پیمرہ سے باقی قانون نافذ کرنے والا ہی دوروں سے میری دست پستہ گزارش ہے کہ ہم ٹی وی کو نوٹس جاری کیا جائے اور اس پر سخت کاروائی کی جائے اگر آپ نے یاد رکھیے اس وقت بھی کاروائی ان ایکٹرس حضرات کے خلاف ان ایکٹر حضرات کے خلاف اور اس سارے پرگرام کو منیز کرنے والے لوگوں کے خلاف کاروائی نہ کی تو پھر اگلے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوگا ایک طرف مسلمان فتوحات کر رہے ہیں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب غیرت مند مسلمان ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے طلبان کی اپنے صورتحال دیکھئے افغانستان میں چند مٹھی بھر طلبان نے نیٹوں کو شکست دی چند مٹھی بھر طلبان نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو دنیا کی سپر پاور کو شکست دی وجہ ناظرین صرف ایک تھی کہ ان میں غیرت تھی غیرت مند مسلمان کبھی ہار نہیں سکتا جو مسلمان اس طرح کے ایوارشو منقعت کرتے ہیں جو مسلمان اس طرح کی تقریبات منقعت کرواتے ہیں وہ کبھی غیرت مند نہیں ہوتے جب غیرت مند نہیں ہوتے وہ کبھی جیت نہیں سکتے اور اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتے تو خان صاحب اگر اپنی قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان میں غیرت لائیے جو اس قسم کے شوز منقعت کے جا رہے ہیں اس پر مکمل پابندی ہونی چاہیے بھلکہ پابندی کے ساتھ ان کے خلاف ایک سخت کاروائی بھی ہونی چاہیے تو ناظرین یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ہوگی ملکات فرحال دیجئے اجازت اللہ حافظ